میں ایک انتہائی افسوسناک خبر آپ تک پہنچانے آیا ہوں اور خبر یہ ہے کہ خوریت رہنما آل پارٹیز خوریت کانسنس کے سربراہ جناب علی گلانی صاحب یہ کو کشمیر کا شیر کہا جاتا ہے وہ بھم میں نہیں رہے ہیں جیہاں ناظرین آپ نے یہ افسوسناک خبر سنی اب سے ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ان کا اتقال ہوتا ہے بلکہ میں ان کو شہید کہوں گا سید علی گلانی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں سید علی گلانی کو کون نہیں جانتا بانوے برس کی آپ نے عمر پائی اور گزشتہ کافی عرصے سے سید علی گلانی صاحب علیل تھے بیمار تھے سید علی گلانی اب ہم میں نہیں رہے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے اس وقت میں آپ کو بتا دوں پورے کشمیر وادی کے اندر ہائی الیٹ ہے پوری کشمیر وادی میں ہائی الیٹ ہے اس وقت کشمیر میں دوبارہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ خدشہ اس بات کا ہے کہ سید علی گلانی ایک بہت بڑا نام ہے سید علی گلانی کو کشمیر کا شیر بڑھا شیر کہا جاتا تھا سید علی گلانی کے جنازے پہ اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کشمیری آئیں گے لہٰذا فی الحال پوری کشمیر وادی کا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ سید علی گلانی کے جو اہل خانہ ہے ان پر یہ زور دیا جا رہا ہے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے بھارتی حکومت کی طرف سے کہ وہ جلد از جلد تدفین کر دیں ان کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ تدفین نہیں کریں گے وہ کہ یہ رات کا وقت ہے صبح تک پوری وادی سے جو ان کے چہنے والے ہیں جو آزادی کے متوالے ہیں وہاں پہنچ جائیں گے اور ان کا جنازہ جو ہے وہ بہت بہت بڑی صورت اختیار کر لے گا سید علی گلانی کا جنازہ کس وقت ہوگا اس بات کا بھی اعلان نہیں کیا گیا آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں سید علی گلانی ہم میں نہیں رہے ہیں ان کی اس وفات پر وزیراعظم پاکستان نے بھی ٹویٹ کیا ہے دکھ کا اظہار کیا ہے انہوں نے جو آخری پیغام دیا سید علی گلانی نے اپنی موت سے پہلے اپنے شہادت سے پہلے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اور یاد رکھے گا سید علی گلانی کا پیغام صرف کشمیریوں کے لیے نہیں ہے آپ پاکستانیوں کے لیے بھی ہے جو پاکستانی ملک سے بھار بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہے کشمیریوں کے لیے بھی ہے سید علی گلانی کا آخری پیغام میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں ناظرین انہوں نے اپنی موت سے قبل لکھا تھا کہ اس دیار فانی سے ریلت تک میں بھارتی استعمار کے خلاف نبرد آزما رہوں گا اور اپنی قوم کی رہنمائی کا حق حسب استطاعت ادا کرتا رہوں گا سید علی گلانی کو بڑا شیر ایسے نہیں کہا جاتا تھا وہ شخص واقعی شیر تھا آپ نے تقریباً دس سال بھارتی جلو میں گزارے ہیں دس سال ایک دہائی پوری سید علی گلانی نے بھارتی جلو میں گزاری تھی اس کے ساتھ دو درجن سے زائد بھارت مخالف اتحاد ہے آل پارٹیز حریت کانفرنس آپ اس کے سربراہ بھی رہے لیکن گزشتہ سال آپ نے اس کے سربراہی سے اسیفہ دے دیا تھا چونکہ آپ علیل تھے اور بہت زیادہ علیل تھے اب ایک اور چیز بتا دوں سینگر میں ایک قبرستان ہے شہیدوں کا قبرستان سید علی گلانی نے وسیعت کی تھی کہ ان کی جب وفات ہو جائے تو ان کو شہیدوں کے قبرستان جو کہ وہاں پہ جتنے بھی شہید ہیں یہاں تک کہ شہید برہانوانی کو بھی وہی پہ تدفین ان کی ہوئی ہے سید علی گلانی کی وسیعت ہے کہ ان کو سینگر کے جو شہیدوں کا قبرستان ہے وہاں پر دفنایا جائے لیکن اب یہ بات اس وقت جو ہے وہ بسلائے بنی ہوئی ہے کہ کیا وہاں کی جو مقامی حکومت ہے کٹ پتلی حکومت وہ مودی کے کہنے پہ شاید ان کو اس بات کے اجازت نہ دے کیونکہ بہت بڑا مجمع ہوگا بہت لاکھوں کے تعداد میں کشمیری امڈ آئیں گے ابھی یہ خبر دو گھنٹے پہلے جانی کی گئی ہے میں اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں جیسے جیسے یہ خبر پھیلے گی ناظرین لوگ امڈ آئیں گے پاکستان سے بھی شاید لوگ جانے کی کوشش کریں لیکن کشمیری جو ہیں وہ سید علی گلانی کا سن کر ضرور آئیں گے ناظرین سید علی گلانی تھے کون میں آپ کو مقصد سنگ یہ بتا دیتا ہوں آپ کی پیدائش 29 سپتمبر 1929 29 سپتمبر 1929 میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے شمالی کشمیر کا علاقہ ہے سوپور قصبہ ہے وہاں کا گاؤں ہے ڈورو وہاں کے ایک آسودہ حال گھرانے میں ایک بڑے ہی غریب سے متوسط سے گھرانے میں آپ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں بیسکلی سید علی گلانی کے جو ماں باپ تھے وہ میڈل ایسٹ میں رہا کرتے تھے مشرق وستہ میں رہا کرتے تھے سید علی گلانی شہید کے ماں باپ وہاں سے ہجرت کر کے انہوں نے جو ہے وہ کشمیر میں آ کے سونت اختیار کی تھی اچھا ان کا جو تعلیم تھی اتدائی تعلیم کالج کی تعلیم جو ہے سید علی گلانی صاحب نے لاہور میں حاصل کی تھی لاہور میں وہ جب آئے تھی تو وہ علامہ اقبال کے اشار سے بڑا اپریس ہوئے وہ مولانا مودودی کی جو تعلیمات ہیں ان سے بڑے اپریس سیر بہت زیادہ ان کا مولانا مودودی کے ساتھ وقت جو ہے وہ گزرتا رہتا تھا اس کے ساتھ ساتھ جب وہ واپس گئے کشمیر گئے ناظرین تو انہوں نے جماعت اسلامی کو بھی جوئن کیا باقاعدہ طور پر اور انہوں نے علامہ اقبال کی شاعری کی جو کتابیں ہیں فارسی کی جو شاعری کی کتابیں ہیں ان میں سے تین کتابوں کا سید علی گلانی نے ترجمہ کیا تھا ٹھیک ہے جی اور وہ ایک درجن سے زائد کتابوں کے مصنف بھی رہے ہیں سید علی گلانی کا شمار ان کشمیری رہنما میں ہوتا ہے ناظرین کہ جنہوں نے کشمیر کی آزادی بھی چاہی اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے الہاق چاہا سید علی گلانی کے طرز سیاست اور ان کی جو فائٹ تھی فار فریڈم اس سے کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے تھے لیکن سید علی گلانی کو سب سے زیادہ پاکستان نماز کہا جاتا ہے سید علی گلانی کیونکہ آج ہم میں نہیں ہیں میں چاہوں گا آپ لوگ کومنٹس کر رہے ہیں میں پڑھ نہیں پا رہا کیونکہ دل میرا بھی غم سے بھرا ہوا ہے آج کشمیر کی وادی کا بڑھا شیر بڑھا شیر کا کرتے تھے علی گلانی صاحب خود کو وہ ہم میں نہیں رہے ہیں ان کا جنازہ کس وقت ہوگا ابھی یہ اناؤنس نہیں کیا لیکن میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو عوام ہے سوالی جو حکومت ہے کشمیر کی کٹ پتلی حکومت وہ ڈلی کے کہنے پہ مونی سرگار کے کہنے پہ سید علی گلانی کے اہل خانہ پر زور ڈال رہی ہے پریشر ڈال رہی ہے کہ وہ ابھی رات میں اسی وقت ان کی تدفین کر دیں تقریباً گیارہ بجے کے وقت خبر آئی تھی کہ سید علی گلانی وفات پا چکے ہیں اور اس وقت سے لے کے اب تک بھارتی حکومت ہو کشمیر کی کٹ پتلی حکومت ہو انہوں نے پریشرائز کرنا شروع کر دیا تھا ان کے اہل خانہ کو کہ وہ فوری طور پر ان کی تدفین کر دیں کیونکہ اس وقت پوری وادی سے لوگ ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے ہیں اس وقت بھارتی فوج کی اور بھارتی پولس کی ایک بھاری نفری سید علی گلانی صاحب کے گھر کے باہر موجود ہے انہوں نے اس پورے علاقے کو کارڈن آف کیا ہویا ہے میں کوشش کروں گا اپنے اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ ویڈیوز بھی دکھا دوں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ لوگ سید علی گلانی کے گھر تک نہ پہنچ پائیں کیونکہ اگر وہ پہنچ گئے تو جو جلوس جو مجمع وہاں پہ کٹھا ہوگا اس کو روکنا بہت مشکل ہوگا ابھی کسی نے کومنٹ کیا کہ ایک اور کمال حسیس دنیا میں نہیں رہی واقعی میرے پاس کاش وقت ہوتا ہے میں نے پوری سوانے عمری سید علی گلانی کی نکال کے رکھی ہوئی تھی میں نے جب ان کو پڑھنا شروع کیا آپ یقین کیجئے میرے آنسو نہیں رک رہے تھے کہ یار کیا خوبصورت کیا کمال کیا دلیر شخصیت تھی اتنی عمر میں بھی اس آدمی کا جوان جذبہ کشمیریوں کے لئے اتنی محبت اور میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا میرے پاس انشاءاللہ میں وہ کلپس نکال کر لے کر آوں گا پاکستان کے لئے سید علی کے لئے گلانی صاحب کے دل میں اتنی محبت تھی وہ آدمی کا ایک خواب تھا کہ وہ اپنی زندگی میں آزاد کشمیر دیکھے ایک ایسا کشمیر دیکھے جو آزاد ہو یہ ایک ایسا کشمیر دیکھے جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکا اور مجھے یہ بڑا افسوس ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ہم سے چھینہ ہے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اللہ تعالی کی یہ احکامات ہوتے ہیں اللہ تعالی کے کاموں میں ہم دخل نہیں دے سکتے لیکن میری یہ خواہش ہے کہ جیسے یاسین ملک صاحب ہیں بیمار ہیں وہ بھی بڑے حصے سے وہ بچارے جو ہیں وہ قید و بند کی سہولتیں برداشت کر رہے ہیں اللہ تعالی کشمیریوں کو ان کی زندگی میں ابھی جو کشمیری موجود ہیں میری دعا ہے اللہ تعالی ان کو ان کی زندگی میں کشمیر آزاد ہوتا دکھا دیں تو جنب یہ پیغام اور یہ ویڈیو اور یہ اہم خبر آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھی میں آپ سب سے دعا کرتا ہوں کہ سید علی گلانی صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے آپ سب لوگ دعا کیجئے گا فاتحہ کیجئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حلیٰ کے بعد